پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے تمام مذاہب کے اندر دنیاوی طور پر بھی یہ قانون ہے اگر کسی جرم کو ختم کرنا ہے تو اس کے لئے سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے اور اسلام کے اندر بھی یہی بات ہے کہ سزا اور جزا کے قانون کو مقدم رکھا ہے سزا اور جزا کا قانون کا بنافذ العمل ہوتا ہے جس وقت عدل و انصاف قائم ہوتا ہے قرآن پاک نے ایک نیک کئی مقامات مقدیسہ پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے اندر انصاف کرو اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے بلقست اور علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ انصاف نکلا ہے نصف سے انصاف تو یہ ہے کہ آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دے دو لیکن قرآن پاک نے جو حکم دیا وہ دیا بلقست کہ جس کا جو عصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے اثر انصاف اس کا نام ہے کہ جس کا جو حق بنے وہ اس کو ملے اسی لئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ کے اندر غیر مسلم بھی اپنے فیصلے لے کر آتے تھے کیونکہ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ کائنات میں اگر کوئی انصاف کرنے والی شخصیت ہے تو وہ جنابِ رسول اللہ کی ذاتِ اکدس ہے جو قطعن اس بات کا لحاظ نہیں کریں گے یہ اپنا ہے یا بگانا ہے اور اصولِ انصاف کے اندر بھی یہ بات ہے اصولِ عدل کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جو منصف ہو جو قاضی ہو جس کے اختیار میں فیصلہ آ جائے اب وہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ یہ اپنا ہے یا بگانا ہے اور اسلام کا تشخص بھی یہی ہے اس لئے نظامِ اسلام کو غیروں نے بھی مانا کیونکہ اسلام کا وہ نظام ہے جس کے اندر انصاف عدل قبیلِ خاندان برادری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی بنیاد اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر ہے اس لئے کتنے ہی فیصلے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہِ رسالت میں آئے اور آپ نے اس کا جو فیصلہ فرمایا وہ غیر مسلم کی حق میں فرمایا اس تاریخ میں ایسی باتیں موجود ہیں احادیثِ صحیحہ میں موجود ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دربارِ رسالتِ پاک میں ایسے کتنے ہی فیصلے یہودیوں کی آئے آلہ کے یہودی خود ایک اہلِ کتاب تھے عیسائی خود اہلِ کتاب تھے مگر جب جگڑا ہوتا تو فیصلہ بارگاہِ رسالت میں آتا یا بعد کے خلافاءِ راشدین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک زمانہ ہے تو آپ کے گورنر نے یمن سے ایک خط لکھا خط یہ لکھا کہ میرے پاس بہت سا بیت المال میں مال جمع ہے اس زمانے میں عشر اور زقاة کا نظام تھا آج ٹیکس لگا دیئے یہ ایک الگ چیز ہے مگر کیونکہ اسلام کا ایک اپنا زمانہ تھا تو اس نے کہا بہت سارا مال و مطا جمع ہے تو اب اس کا میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی سڑکیں گلیاں اور بازار بنا دوں یہ گورنر نے خط لکھا خوبصورت گلیاں خوبصورت محلات یہاں بن جائیں تو اس بات کی اجازت دی جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو بات ارشاد فرمائی وہ قیامت تک کے لوگوں اور حکمرانوں کے لئے مشہ لے راہ ہے عوام کے لئے بھی حکمرانوں کے لئے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تو اپنی گڑی اور بازاروں اور گھروں کو عدل و انصاف سے بھر دے تیرے علاقے میں امن آ جائے گا کہ یہ پیسہ ایسے تو خوبصورت تو بنا دے گا مطلب یہ تھا لیکن اگر تو یہاں عدل قائم نہ کر سکے انصاف قائم نہ کر سکے تو امن تو قائم نہیں ہوگا جب انصاف ہوگا جب عدل ہوگا اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا ہمارا حکمران ہماری عدالت ہمارا قاضی ہمارا منصف عادل ہے تو وہاں بد امنی نہیں ہوتی قتل و غارتگری نہیں ہوتی کسی کا حق نہیں دبایا جاتا ظلم و شتم نہیں ہوتا اور پھر کوئی آدمی خود اپنے فیصلے نہیں کرتا جو موجودہ آلات میں ہمارے ہاں کہ ہر انسان کی خواہش اور تمنا کیا ہے میں اپنے فیصلے خود کرلوں کیوں مجھے انصاف ملے گا نہیں مجھے عدالت سے نہیں ملے گا قاضی سے نہیں ملے گا تاکہ میں خود اس کو کرلوں کیوں کہ پتہ ہے وہاں انصاف ہے نہیں جس ملک کے اندر جس قوم کے اندر جس معاشرے میں جس خاندان میں انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے یہ ایک تاریخ ہے تاریخ میں وہ ملک تباہ ہو گئے وہ قومیں تباہ ہو گئی جہاں الگ الگ قانون تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی قوم کی تباہی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ حضور نے بیان کی تھی کہ وہاں امیروں کے لیے الگ قانون تھے اور غریبوں کے لیے مذاہب اس لیے تباہ ہو گئے حسائیت اور یہودیت کے اندر ان کے جو راہب تھے علماء تھے جو ان کے ہاں مالدار ہوتے ہیں ان کے لیے الگ فیصلے شریح مسئلے الگ ان کے لیے اور جو غریب ہوتا اس کے لیے کہتے ہیں تیرے لیے تو کتاب میں یہ حکم ہے بھئی یعنی کوئی امیر کوئی وڈیرہ ان قوموں کے اندر کوئی گناہ کرتا اور وہ کہتا ہے میری سزا تو ان کے علماء ان کے راہب کہتا ہے نہیں کتاب میں تیرے لیے تو یہ نہیں ہے اس کا تو ایسے بھی نہیں ایسے ہو جائے گا اور کوئی غریب کمزور سے گناہ سرزد ہو جاتا تو کہتا ہے نہیں تیرے لیے تو بھئی یہ حکم ہے اس کے سوا چارہ گھر نہیں آج دیکھ لیں کہ وہ مذاہب تبدیل ہو کے رہ گئے وہ مذاہب ہی تبدیل ہو کے رہ گئے اسلام اگر چودہ صدیوں کے بعد آج بھی قائم اور دائم ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام آج بھی اپنے اصول عدل و انصاف پر کھڑا ہے اسلام کے فیصلے نہیں کوئی بدل سکا باقی جتنے مذاہب ہیں وہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں جی فلان کام فلان وقت میں کر لیں آج یورپ میں چلے جائیں وہاں لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لہٰذا یہ چرس تھا اس کو بیچ دیا جائے کوئی ارجنی مگر اسلام آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ مسجد تو بڑی دور کی بات ہے مسجد کی ٹوٹی ہوئی صف بھی نہیں بیچی جا سکتی مسجد کی ٹوٹی ہوئی صف بھی نہیں کیوں کہ آج بھی اسلام کے اندر وہ تربیت یا افتار وہ فیض موجود ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے تو اس لیے سیدنا فاروق عاظم کا مبارک دور دیکھ لیں آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا اور آپ کو لقب ملا عادل کا لقب ملا اور آج تک دنیا اس بات پر شاہد اور گواہ ہے اور یہی وجہ تھی کہ عدل کی یہی بنیاد تھی کہ آپ کے مبارک دور میں جب ایک علاقے سے فوج نکل رہی تھی تو وہاں کے غیر مسلم ان کو روک کے کہتے تھے تم واپس کب آوگے تم واپس کب آوگے جا تو رہے ہو کیونکہ آپ نے بلایا واپس کسی اور علاقے کی فتح کے لیے تو وہاں کے غیر مسلموں نے روکا آپ کیوں جا رہے ہو آپ تو ہمارے لیے فرشتہ بن کے آئے تھے آپ نے تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا عدل و انصاف کا معاملہ کیا کیونکہ اسلام جب عدل و انصاف کی بات کرتا ہے وہاں اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ کلمہ گو ہے یا کلمہ گو نہیں ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہاں بات اصول اور عدل و انصاف کی کی جاتی ہے وہاں جس کو جو حق ہے وہ دیا جاتا ہے اور اسی کا نام عدل ہے اسی کا نام انصاف ہے کہ جس کا جو حق بنے وہ جب اس کو ملتا ہے تو اس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے اس معاشرے میں سلامتی ہوتی ہے اس معاشرے کے لوگ رہنے والے پر امن پر سکون رہتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے سامنے عدل و انصاف کا ایک بنیادی اصول قائم ہوتا ہے تو احبابی زیوکار یاد رکھو ایک چوٹی سی بڑی مثال ہے ایک گھر ہوتا ہے گھر میں پانچ سے سات افراد یا دس افراد ہوں اور گھر کا سربراہ انصاف نہ کرے وہ گھر قائم نہیں رہتے یہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں اگر گھر کا سربراہ اولاد میں انصاف نہ کرے یا گھر کا سربراہ بین بائیوں میں انصاف نہ کرے کسی بھی مسئلے پر کسی بھی معاملے میں تو وہ گھر قائم نہیں رہتے بھئی وہ بکھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں منظور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یار ایک خاندان بغیر نظام عدل کے قائم نہیں تو ایک ملک بغیر نظام عدل کے کیسے قائم ہو سکتے ہیں ایک خاندان نظام عدل کے بغیر قائم نہیں تو ایک قوم کیسے اروج پا سکتی ہے آج مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان نظام عدل سے پیچھی اٹے ہیں ہمارے پاس جو عدل اور انصاف کا قانون ہے وہ بندوں کا دیا ہوا نہیں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے اور جب ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بندوں کے قانون پر اعتبار کیا ایک قانون وہ تھا جا اللہ نے بنایا تھا ہم نے اس کو چھوڑ کے بندوں نے اپنی مرضی سے عدل اور انصاف کے قانون جب وضع کر لیے تو مسلمانوں کی تباہی آپ کے سامنے ہے ہر جگہ مسلمان تباہی کا شکار ہے اور مرغوب ہے ایک وقت وہ کہ ایک مسلمان پوری دنیا کے کافروں پر باری وہ سارے اس بات سے ڈریں کہ یہ عدل و انصاف پر قائم ہے اور آج اکثریت مسلمان ہو کر عالم کفر سے مرغوب ہے اور ان کے قصیدے پڑ رہے ہیں کہ وہاں یہ وہاں یہ وہاں یہ بھئی وہاں یہ ہے تم یہ کیوں نہیں کرتے یہ فلا ملک کی عدالتیں بڑی اچھی ہیں تم یہ کیوں نہیں کر لیتے فلا ملک کا نظام بڑا اچھا تم کیوں نہیں اچھا کر لیتے تو یہ چیزیں اس وجہ سے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہے نظام عدل کو چھوڑا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں انصاف کرنے والوں میں شمار فرما لے اللہ رب العالمین عدل و انصاف پر قائم فرما دے محبابی محبابی